اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنت من رحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پروگرام میں آپ ماشاءاللہ شامل ہو کر ہمیں سوالات بھیج کر سوشل میڈیا کے ثروہ شامل ہوتے ہیں اور اپنا نام اپنی والدہ کا نام اپنی ڈیٹا اوف برد اور اپنے مسائل سے ہم کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کے مشکلات کا حل قرآن و سنت کی روشنی پر دینے کی صحیح کی جائے گی اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل نکال کر آپ کو پہنچایا جائے تو قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہو جائے آپ کے گھر میں اگر روزی کے دروازے خدا نہ خاصتہ بند ہیں تو وہ کھل جائیں آپ کے گھر میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار مل جائے آپ کے گھر میں اگر خدا نہ خاصتہ ابھی تک کوئی رشتوں کا انتظار ہے تو یہ معاملات بھی تیہ ہو جائیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے کوئی کرس کی پروپلمز ہیں کوئی قرائے کے مکان کا مسئلہ ہے کوئی جالی مقدمات ہیں یا خدانہ خاصتہ کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا کوئی حل آپ نہیں نکال پا رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام یقین کے ذریعے ٹیلن نیوز پر جو آپ ہر جمعہ ہفتے اور اتوار کو دوپیر تین سے چار پڑی شوق سے زوق سے دیکھتے ہیں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو کر اپنے مسائل کے حل کے لیے جستجو کر سکیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور ہمیں جیسے جیسے ماشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے ہم سفر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں مختلف قسم کے فیڈ بیکس بھی آتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام کو دیکھ کر الحمدللہ نمازوں کی پابندی شروع کر دی کوئی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو چکی ہے تو بہرحال سب کا اس پروگرام میں شمولیت کا بہت بہت شکریہ اور ہم چاہتے ہیں کسی طرح اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں اس میں شامل ہوتے رہیں اس کو شیئر کرتے رہیں اس کو پسند کرتے رہیں اس کا فیڈ بیک دیتے رہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب موزن اذان دیا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم نے جواب میں بھی یہی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب موزن اذان دیتے رہیں تو ان کے کلمے کو ہمیں پہلے سننا چاہیے اور اس کے بعد اس کو ہمیں دھورا دینا چاہیے جب وہ کہیں حیعہ علیہ الصلاح اور کہیں حیعہ علیہ الفلاح تو اس کے جواب میں ہمیں پڑھنا ہے لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور آخر تک میں جب ہم اسی طرح پوری اذان کے جواب میں جب ہم اس کو دھورا دیا کریں اور جب فجر کی اذان میں جب وہ موزن کہیں السلاة و خیر من النوم تو اس کا جواب ہے صدقتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب اس طرح ہم موزن کے اذان کو اس طرح سے دھورائیں گے تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص بہشت میں داخل ہوگا ایک اور جگہ روایت بھی اسی طرح کی ہے کہ ہر کلمے کے عوض ایک لاکھ نیکیاں جو ہیں وہ اتا ہوتی ہیں اگر ایک اذان کا آپ نے مکمل جواب دے دیا تو ہر کلمے کی جگہ ایک لاکھ نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتا ہوتی ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کی خدمت میں ایک بار حاضر تھے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے پورے یقین کے ساتھ اذان کا جواب دیا وہ شخص یقیناً جنت میں داخل ہوگا اب یہاں تھوڑا ایک اصلاح کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اگر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کھانا نہیں چھوڑتے اور جب ہم اپنے ٹیلیویجن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم بن نہیں کرتے کوئی گفتگو کے سلسلے بھی چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بھی بن نہیں ہوتے کاروباری زندگی بھی اسی طرح سے چل رہا ہے گھر کی تقریبات سمام معاملات بلکل اسی طرح چل رہے ہیں جبکہ ایک کلمے کے عوض ایک لاکھ نیکیوں کا روایت میں قصہ تذکرہ موجود ہے اور حضور علیہ السلام کے دو راوی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ یہ دونوں روایت فرماتے ہیں کہ جس نے یقین کے ساتھ ازان کا ایک ایک کلمے کا جواب دے دیا تو وہ یقین کے ساتھ اگر اس کو یقین سے دیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور اگر آپ ایک ازان کا ٹوٹل پیرامیٹر ایک ٹائم اگر آپ اس کا کیلکولیٹ کریں تو میکسیمم تین منٹ دھائی منٹ اس سے اوپر ازان ہمارے ہاں نہیں ہوا کرتی اگرچہ فجر کی ازان تھوڑی سی دو جملوں کے بائیس تھوڑی طویل بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی میکسیمم ایک منٹ ہو جاتی ہوگی تو اگر ہم دو ڈھائی منٹ تین منٹ اگر پورے اپنے پانچوں وقت کی نمازوں کا اگر ازانوں کا اگر ایک تخمینہ کریں تو میکسیمم ہمیں پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ کے عوض آپ کو جنت کی بشارت جنت کی گیرنٹی اور ہر جملے کے عوض ہر کلمے کے عوض ایک لاکھ نے کیا تو ذرا اس کے اوپر توجہ دیجئے اور اگر آپ کے گھر میں اگر چھے لوگ ہیں آپ ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کی بیگم ہیں آپ کے بچے ہیں اور اگر آپ کا کمبہ بڑا وسیع ہے جس میں آپ کی بہنیں ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کی بھابیاں ہیں اور بچے ہیں بزرگ ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یقینا جنت میں آپ کو جگہ ملے حضور علیہ السلام کی جنت میں آقا کریم علیہ السلام کا پڑوس آپ کو نصیب ہو اور جتنے گناہ ہم دن میں کرتے ہیں تو ہر کلمے کے عوض اگر ہم کو ایک لاکھ نیکیاں ملتے ہیں تو دن میں پانچ ازانیں ہیں سوچئے کہ ایک ازان میں کتنے کلمے ہیں اور یقین اگر آپ اپنا شامل کر لیجے تو لاکھوں نیکیاں لاکھوں نیکیاں روزانہ ہم صرف اس ازان کی تقریم کر کے اس کا احترام کر کے اپنے گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے منقطع کر کے اپنے ٹیلیویزن سیٹ کو بند کر کے اپنے گیمز کو جس کو ہم اپنی آنکھیں پھوڑنے میں جس کو آج تک ہم نے لگایا یہ پپجیز اور کینڈی کریس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور اپنے دیگر معاملات کو تھوڑا کاروباری زندگی کو تھوڑا سا روک لیں کیونکہ دیکھیں زہر اثر مغرب یہ تین زیادہ تر نمازیں ہی آپ کو کاروبار میں ملتی ہیں منہ زیادہ تر لوگ تو اشاپ نے مسجد میں پڑھتے ہیں یا گھر آکے پڑھتے ہیں فجر آپ اپنے گھر میں پڑھ لے ہوتے ہیں تو اگر بھرائے مہربانی اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا فوکس کر لیں تو زندگی کیا سے کیا ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھا کرو اور اس کے بعد یوں کہا کرو یوں پڑھا کرو اللہم افتح لی ابوابہ رحمت کا اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور جب مسجد سے باہر نکلا کرو تو سب سے پہلے درود پاک پڑھا کرو اور پھر یہ کلمہ پڑھو اللہم انی اسئلوکا من فضلی کا ورحمت کا یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا اور تیرے فضل کا تو ناظرین محترم مسجد میں داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی دعا آپ نے سن لی اللہم افتح لی ابوابہ رحمت کا مسجد میں داخل ہونے کی اللہم انی اسئلوکا من فضلی کا ورحمت کا مسجد سے باہر نکلنے کی اور اس سے پہلے کیا درود پاک لازمی ہے کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کے اوپر جب تک آپ درود پاک نہ بھیجیں تو نہ ہی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے نہ آپ کا کوئی عمل پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پرگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے اپنی روایت کو قائم کرتے ہوئے درود پاک سے کیجئے اللہم صلی اللہ میرے ساتھ مل کے پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم علیہ اور یہ پرگرام کو شوق و زوق سے دیکھتے رہی ہے اور درود پاک پڑھتے رہی ہے کیونکہ ہر درد کی ہر مشکل کی ہر پریشانی کی جو دوا ہے وہ صلی اللہ ہے درود پاک پڑھتے رہی ہے اور ہمارا پرگرام ملاحظہ فرماتے رہی ہے کراچی سے سلمان صاحب ہیں والدہ کا نام فرماتے ہیں ناہید اور کہتے ہیں کہ جی رزق میں برکت کا کوئی وظیفہ بتاتے ہیں جی رزق میں برکت کا وظیفہ تو آپ کو اس پرگرام کے ذریعے پتہ لگی جائے گا لیکن رزق حلال کے بارے میں ہمیں فوکس کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے دعا پروردگار تک نہیں پہنچ سکتی ہماری کوئی نماز بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہو سکتی ہمارا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا جیسے آپ ایک صاف ستری دودھ کی بالٹی میں اگر کوئی ایک قطرہ نجس ڈال دیں تو وہ دودھ قابل استعمال نہیں رہ سکتا اسی طرح یہ آپ کے جسم کے اندر جب تک رزق حلال موجود ہوگا آپ اللہ تبارک و تعالی سے حضور علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہوں گے اور جہاں رزق حرام آپ کی باڈی کے اندر چلا گیا تو وہ پھر آپ کے سارے معاملات کو 180 دگری پلٹ دے گا کہتے ہیں کہ رزق حلال این عبادت ہے ہم سارا دن تقودو کر کے اپنی فیملی کے لیے اپنے اہل و ایال کے لیے صرف رزق حلال کی فکر کرنے میں لگے ہوتے ہیں جب ہی اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اور یہاں تک کی روایات موجود ہیں کہ جو رزق حلال کو اس کی تقودو کرنے میں اگر اس دنیا سے چلا گیا تو وہ شہادت کے ردبے پر بھی فائز ہو جاتا ہے یعنی کہ شہیدوں کا بھی ایک درجہ ایسا ہے شہادت کا کہ جو رزق حلال کو یا علم کے حصول کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سٹوڈنٹ کوئی طالب علم اگر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کو بھی درجہ شہادت مل جاتا ہے تو انشاءاللہ رزق حلال کا بھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں اور رزق میں برکت کا بھی وظیفہ بتاتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے مگر اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو اگر اپنے کاروبار زندگی میں سے جھوٹ کو نکال دیں اور آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ہی عطا فرمائے گا کہ ہمیں اصل میں کسرت کی تلاش ہے ہمیں برکت کی تلاش نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ کسرت ہو ہمیں یہ چاہنا چاہیے کہ بہت زیادہ برکت ہو جہاں پر بہت زیادہ برکت ہوگی وہاں بہت سارے ایکسپینسز آپ کے خود بخود مائنس ہو جائیں گے خود بخود کرٹیل ہو جائیں گے کوئی بیمار اگر آپ کے گھر میں نہ ہو ایکسٹرہ خرچی آپ کے گھر میں نہ ہو آپ کے گھر کی پانی کی موٹر نہ جلتی ہو آئے دن آپ کی استری خراب نہ ہوتی ہو آئے دن آپ کا گھر میں گیز بجلی ٹیلی فون اور پانی کا بل زیادہ نہ ہوتا ہو آپ کے گھر میں آئے دن آپ کے فریج اور ٹیلی ویجن خراب نہ ہوتے ہو آئے دن آپ کا موبائل خراب نہ ہوتا ہو آپ کی گاڑی خراب نہ ہوتی ہو تو آپ سوچئے کہ کتنے سارے ایکسپینسز جو اوور ایکسپینسز ہیں میڈیکل کے ایکسپینسز ہیں تو یہ سارے ایکسپینسز بڑے کٹیل ہو جاتے ہیں بچ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آپ کے کاروبار میں آپ کے گھر میں آپ کے رسک میں برکت اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ہر مہینے کوئی بیمار ہو رہا ہے آپ کے گھر میں الیکٹرونک اپلائنسز آئے دن جلتی جا رہی ہیں آپ کے گھر میں آئے دن ایکسیلنٹس ہوتے ہیں اور آپ کی گاڑی کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتی ہے تو آپ کی کسرت بھی جو ہوگی نا آپ کے پاس کتنی بھی کسرت ہو کتنی بھی پیسہ ہو کتنی بھی آپ کی انکم ہو اس کے نکاسی کے جو ایگزٹس ویز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رسک حلال کی اوپر فوکس کریں اور صحیح بات کریں صحیح گفتگو کریں جب بھی آزان کی آواز آئے مسجد میں فوراً اپنے کاروباری زندگی کو پیک کر دیجئے کیونکہ نماز کے اندر اللہ تعالی نے رسک کے بے شمار خزانوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے تو کام سے یہ کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے نماز سے مت یہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے تو جب بھی گھر میں داخل ہوا کریں سیدھے قدم داخل ہوں سب سے پہلے سب سے چھوٹا درود پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص کل ہو اللہ حد کا ویک وظیفہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ اتنا کارامد ہے کہ ایسے جو جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرماتا ہے جن کے گھروں میں رحمتیں اور برکتوں کے متلاشی ہیں ان کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہوتے ہیں ان کے کاروبار چل جاتے ہیں اور الحمدللہ رسک جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ گھر میں آتا ہے تو گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے سیدھے قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد پڑھیں سورہ اخلاص سب سے چھوٹا درود پاک اور اس کے بعد سب کو بلند آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات چاہے کوئی آپ کے گھر میں ہو یا نہ ہو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ غنی ہو جائیں گے سخی ہو جائیں گے انشاءاللہ کوہار سے کامران صاحب ہیں والدہ کا نام فرماتے ہیں فرخندہ جبی کہتے ہیں کہ مجھے روزانہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور ریپیٹڈلی آتے ہی رہتے ہیں ایک ہی خواب بہت برسوں سے مستقل دیکھتا چلا جا رہا ہوں اور بہت دریوی زندگی ہے میری اللہ تعالیٰ کامران بھائی آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ جب بھی آپ کو کوئی خواب آئے برا جس کو خواب کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں سہم جائیں پسینے میں شرابور ہو جائیں چونک کے اٹھ جائیں تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ سب سے پہلے تو اٹھتے کے ساتھی قبلے کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد تین دفعہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پڑھیں تین مرتبہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد پڑھیں تین مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ اور اس کے بعد لیفٹ سائٹ کی اوپر اپنا موش ترہ کر کے تین مرتبہ تھتکاریں گے تھتکاریں گے کا مطلب ہے تھو 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 ایسے کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں استغفار کریں توبہ طلب کریں کہ یا رب العالمین جو بھی غلطی کو تائی زندگی میں ایسی ہو گئی جو میری اس خوابوں کی وجہ سے مجھے میری لائف کو ڈسٹرپ کر رہی ہے مجھے پریشان کر رہی ہے تو اس سے مجھے معاف فرما اور یہ جو میں نے برا خواب دیکھا یا جو ریپیٹیڈلی میری زندگی میں یہ برے خواب شامل ہو گئے ہیں تو پروردگار عالم میرے اس سے برے خواب کے اثرات سے مجھے میری فیملی کو میرے اہل و ایال کو میرے مالوز باپ کو میرے گھر بار کو میرے والدین کو اس سے نجات عطا فرما خلاصی عطا فرما تو بہت جلدی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوابوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اچھا اب اس خوابوں کے سلسلے کو روکا کیسے جائے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں سبتے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بڑا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں درود تنجینہ درود تاج درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ کی مرضی ورنہ سبتے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ پڑھیں گے گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور چاروں کل گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص سورہ فلک سورہ اخلاص سب سے پہ سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلک سونہ سیکوینس کے ساتھ آخر کے چاروں کل کو پڑھئے گیارہ گیارہ کے حساب سے تو انشاءاللہ یہ عشاء کی بات کی عشاء کے فوراً بات کرنے کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ نے عشاء کا سلام پیرا وطر کا اور اس کے بعد آپ نے یہ پندرہ منٹ کا یہ وظیفہ ہے بڑا دل لگا کے کرنا ہے کیونکہ جو بھی معاملات ہیں ریپیٹڈلی خوابوں کا آنا اور بہت عرصے سے آنا اور دن بھی خراب ہو جانا صحت بھی خراب ہو جانا طبیعت کا خراب ہو جانا سلیپ لیس نائٹس ہو جانا یہ سالی چیزیں کسی شرارت کا اور نظرِ بد کا یقین کریں کہ یہ اس کے اندر گمان محسوس ہوتا ہے تو آپ برائے مہربانی یہ وظیفہ کیجئے روزانہ بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلا یہ پانی کے اوپر دم کر کے یہ آپ نے پینا ہے اور کوشش کیجئے کہ کھانے میں اور سونے میں کافی وقت کا ایک ڈسٹنس پیدا کر دیں مثال کے طور پر اگر آپ رات کو بارہ بجے سوتے ہیں تو آپ نو بجے تک کھانا کھا لیجئے کیونکہ کھانا کھا کے فوراں سونا بھی جو ہے وہ ایک تو صحت کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے دوسرا اس سے اس طرح کے خواب آنے کے اندشے بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن آپ کا معاملہ قطعی طور پر اس سے ریلیٹ نہیں کرتا تو اگر آپ کھانے میں اور سونے میں کم سے کم تین سے چار گھنٹے کا ایک گیپ رکھ لیں گے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت وائدہ ہوگا اور یہ عمل کر لینے سے انشاءاللہ آپ خود ہمیں بتائیں گے کہ یہ خوابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا مد بھولیے گا ہیدرباد سے ہماری بہن روحی والدہ کا نام فرماتی ہیں نمیرہ سب سے پہلے تو پرگرام کی بڑی تعریف کرتی ہیں کہتی ہیں کہ بڑا پرگرام آپ کا شوق سے دیکھا اور بہت زیادہ پسند کیا اور کے وظائف پر عمل کرنے کی کوشش کی اور فرماتی ہیں کہ نظرِ بد کا علاج بتا دیجئے ہمارے بچوں کو اکثر و بیشتر نظرِ بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی پڑھائیاں اور صحت عمومی طور پر ڈسچاب رہتی ہے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے اور نظرِ بد کی ہمارے اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نظرِ بد کے بارے میں احادیثِ مبارکہ کا بھی ذکرِ خیر ہے جس میں کہا گیا ہے فرمایا گیا ہے ایک مفہوم کے مطابق کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے نظر تقدیر کا پرچہ پھار دیتی ہے ہم میں سے اکثر لوگ نظر لگ جانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں یہ تین حدیثِ مبارکہ میں ریپیٹیڈلی اپنے پروگرامز میں حضور علیہ السلام کے مفہوم کے حدیث کے مطابق میں اکثر و بیشتر بتایا کرتا ہوں بہت اچھا سوال ہے اپنے بچوں کو جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں جن کو قرآن پاک پڑنا آتا ہو ان کو بھی جن کو نہیں پڑنا آتا ان کو بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے گھر میں ہر بچہ نظر بد کا عامل ہونا چاہیے مطلب آپ کو اپنے گھر میں بچے کی نظر اتارنے کیلئے کسی آغام منحاج کے پاس یا کسی بھی تین کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو ایسی تربیت دینا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہر شخص اپنے گھر میں اپنے جانماز پہ بیٹھ کے اپنے نظر بد کا علاج خود کرے اس کا طریقہ ہمارے اسلام کے اندر بہت ہی کلیر اور واضح اور بار بار بتا دیا گیا ہے اس لیے ہمیں اس چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی ڈاکٹر حکیم آمل بابا بزرگ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں دعا کے لیے محتاجی ہے ہم سب کے ساتھ انسان جو ہے وہ انسان کا مددگار ہے اور مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے لہٰذا دعا کرانے کے لیے آپ کسی کے بعد بھی چلے جائیں لیکن یہ آپ کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ ایت الکرسی اور چاروں کل سیکونس کے ساتھ سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اول و آخر درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں پانی پہ دم کریں اور بھی اپنے بچے بچے کو اس عمل کا پابند بنائیں خاص الخاص جب رات کو سونے کا وقت آئے تو سونے سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں ایک مرتبہ آئے تلکرسی پڑھیں چار اکل سیکمنس کے ساتھ جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے گیارہ مرتبہ پھر سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دونوں ہتیلیوں پہ دم کریں اور پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیلنے جہاں جہاں بھی آپ کا ہاتھ جائے اور اپنے مال و ازباب کو اور اپنے بہن بھائیوں کو دوست اہباب کو اہل و ایال کو بزرگوں کو بھی اسی طرح سے تصور میں لے کے دم کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے والدین جو بچپن سے ہمیں دم کرتے آئے یا جس طرح ہم اپنی اولادوں کو دم کرتے ہیں تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ جب ہمارے بزرگ والدین ہمارے گھر میں بیٹھے ہوں تو ہم روزانہ ان کو دم کریں یہ بھی ایک الگ سے وظیفہ ہے جس کو میں اس وظیفے میں شامل کر رہا ہوں کہ با خدا آپ کو اس کے وہ برکات اور وہ وہ اس کی رحمتیں ملیں گی آپ کے نہ صرف یہ کہ کاروبار میں آپ کے زندگی کے تمام امور میں تمام معاملات میں کیونکہ وہ کوئی ایسا پرگام ہی نہیں جس میں میں یہ بات نہ کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلا کریں تو ایک مقبول حج کا ثواب اپنے گھر سے قدوں میں سے ایک ہوتے ہیں تو جب آپ روزانہ گھر سے نکلیں تو اپنے والدین کی قدموں کو بوسا دے کے نکلیں ان کے دس بوسی کر کے نکلیں ان کا ماتہ چون کے نکلیں ان کی زیارت کر کے نکلیں تو ایک مقبول حج کا ثواب آپ کو ملتا ہے اور اگر آپ روزانہ اپنے والدین کو رات کو سونے سے پہلے ان کے کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ کے ان کے سر کے ان کے اندر تھوڑا سا دم کر کے پانی پلا دیں تو آپ یقین کیجئے گا آپ کے زندگی کے اندر باہرے ہی باہرے شامل ہوں گی نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی بلکہ آپ کی دین دنیا قبر آخرت کی تمام منازل اچھی ہو جائیں گی آپ کی اولادوں کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا خیر کا راستہ کھل جائے گا تو یہ نظرِ بد کا ایک طریقہ بھی میں نے بتایا اور اس میں تھوڑا سا والدین کے خدمت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو وظیفہ بتا دیا مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل ضرور کریں گے اور نہ صرف یہ کہ کریں گے بلکہ اس کو آگے جتنا ہو سکے گا شیئر بھی ضرور کریں گے سکر سے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام سوریہ والدہ کا نام فرماتی ہیں انیسہ اور کہتی ہیں کہ مجھے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے بہت ساری میڈیسنز کھائیں صفوف کھائے پھکیاں کھائیں پرہیس کیا علاج کیا واک کی بہت زیادہ گرین ٹی بھی بہت زیادہ کہوے پیئے بہت زیادہ لیمو کا استعمال گیا لیکن مجھے کسی بھی قسم کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہر تین مہینے میں جب میں اپنا لپٹ پروفائل کا ٹیسٹ کراتی ہوں تو میری ریپورٹس آل موس سیم ہوتی ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے ہسپیٹل اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو میں نے دکھا دیا لیکن کوئی بھی میرے اس مرز کو پکڑ نہیں پا رہا اور جس کا کولیسٹرول کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے زیادہ تر وہ لوگ آرزائے کلب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو برائے مہربانی میرے مسئلے کا کوئی حل قرآن اور سنت کی روشنی میں نکال کے دیا جائے جی انشاءاللہ بلکل نکال کے دیں گے کیونکہ آپ نے اس طرح کی ہمیں ایک لمبا سا میسج کر کے آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم جو آپ سے بات عموماً اپنے اکثر پروگرامز میں کرتے ہیں وہ تو آپ سے بات کرنے ہی بیکار ہے نا کہ جی وہ بہت زیادہ کریں وہ رغن غزاؤں کا استعمال نہ کریں تمباکو نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے موزر ہے کولیسٹرول کے اندر اس کو بڑا نقصان ہے اور زیادہ سے زیادہ ایسی غزائیں کھائیں جیسے وہ سبزیاں ہلکی پھلکی سبزیاں کھائیں جو آپ کے کولیسٹرول کو نقصان نہ پہنچائیں تو آپ نے یہ ساری باتوں سے تو ہمیں بالکل بتا کر بالکل دور کر دیا تو ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ لیکن میں ایک آپ کو کہوہ ضرور سجسٹ کروں گا وہ کہوہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کے کولیسٹرول کے لیے بہترین کہوائے آپ یقین کیجئے گا کہ یہ جس جس کو بھی میں نے بتایا یہ ایک ٹوٹکا ہے جس کو بھی میں نے بتایا اس کا کولیسٹرول اگر چار سو پانسو تک چلا گیا تھا تو وہی ون ٹوئنٹی ون ففٹی ٹو ہنڈیٹ کے آس پاس الحمدللہ وہ آگیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اثر کرنے والا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ ایک کپ گرم کھولتے ہوئے پانی کے اندر اُبالیں گے پان کی دس ڈنڈیاں پان کی دس ڈنڈیاں وہ جب آپ پان والے کے پاس کبھی چلے جائیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائی جو تم یہ پان کے اوپر جو یہ دنڈیاں کٹ دیتے ہو چھوٹی چھوٹی تو وہ ان کے ایسی پڑھی بھی ہوتی ہیں تو وہ دس پندرہ روپے کی آپ جب ان سے مانگیں گے تو وہ بھر کے آپ کو دے دیں گے تو وہ دن میں تین کہوے پینے اور ایک کہوے میں پان کی دس ڈنڈیاں اور تھوڑی سی اس کے اندر چائے کی پتی آپ ڈال دیجے اور تھوڑی سی اس میں ادرک ڈال دیجے دوبارہ سمجھا دیتا ہوں ایک کپ کھولتے ہوئے پانی کو آپ نے پینا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے تھوڑی سی ادرک تھوڑی سی ادرک ڈال دیجے ثابت اور آپ اس میں پان کی دس ٹنڈیاں ڈال دیجئے اور تھوڑی سی اس میں آدھا ٹی سپون چائے کی پتی ڈال دیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو جوش کر لیجئے جوش کرنے کے بعد اس کو اتنا ہونا چاہیے جتنا یہ کپ ہے نا یہ ٹیلن نیوز جس کے اوپر لکھا ہے تو یہ کپ ہونا چاہیے اس میں آپ تھوڑا سا لیمن کوارٹر لیمن آپ اس کے اندر نچوڑ کے اور وہ دن میں تین کہوے اگر آپ پینگے تو آپ کے کولیسٹرول کے اندر بہت زیادہ افاقہ ہوگا اب آتے ہیں وظیفے کی طرف تو یہ جو پانی جس کے اندر آپ اس کو بوائل کریں گے اس میں تھوڑا سا زمزم ملا دیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک وظیفے کی شکل ایک حیثیت اختیار کر لے گا اچھا اب ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا سلامو یا اللہ ہو یا سلامو یا اللہ ہو یا سلامو یا اللہ ہو کتنی مرتبہ ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے اپنے پوری جسم کے اوپر دم کریں اور اکتالیس مرتبہ سورہ فلق اکتالیس مرتبہ سورہ ناس لازمی پڑھ کے اور تین سو تیرہ مرتبہ یا سلامو یا اللہ ہو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں تو یہ جو پریشانیاں ہیں جو بندشیں ہیں جو ہرڈلز ہیں جو رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی اور آپ انشاءاللہ کولیسٹرول کے اور دیگر امراض کے اس مرس سے بلکل انشاءاللہ بھارا جائیں گے لیکن یہ کہوے کا عمل لازمی کرنا ہے اور یہ جو میں نے وظیفت دی اس کو بھی کیجئے گا روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا مد بھولیے گا کیونکہ ہر روحانی علاج کے پیچھے تین چیزوں کا عمل لازمی ہے نمبر ایک دعا نمبر دو دعا نمبر تین صدقہ دعا دعا اور صدقہ سب سے پہلے بیمار ہوتے کے ساتھ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا رب العلوین مجھے صحت کاملہ آجلہ نصیب فرما اس کے بعد دعا کہ فوراں آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں کیونکہ یہ تو اس کا دو حکم ہے ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس علاج کی طرف فوراں جائیں یہ ہے دوسرا اور نمبر تین ہے صدقہ صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں کسی چیل کفوں کو آپ باجرا یا گوشت کھلا دیں یا پھر آپ ہشرات الارض کو جس کو ارت وامز کہتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ چین ہی ڈال دیں تو یہ تینوں عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ پروگرام سے لیں گے اجازت اپنے مذبان آغا منحاج کو ٹیلن نیوز کی پوری ٹیم کو یقین کے اس ماشاءاللہ پروگرام سے اجازت مرحمت فرمائیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بہت جلد آپ ہمیں دوبارہ دیکھیں گے کیونکہ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فر باتے ہیں ہر جمعہ ہفتے اور اتوار کو دوپہر میں تین سے چار کے ان بٹوین اور آپ اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ یقین کیجئے گا اس پروگرام یقین نے ماشاءاللہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک انقلابی سوچ پیدا کر دی ہے کہ اب ہمیں اپنے گھروں میں اپنے مسائل کا حل خود نکالنا ہے اب ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دعا لینے کیلئے تو ہر ایک کے پاس جانا پڑ جائے تو پڑ جائے لیکن ہم ہم اپنی نظرے بت کا علاج اپنے گھر میں اپنی جان نماز پہ بیٹھ کے خود کریں گے تو پنج وقتہ نماز کی پابندی کیجئے باوضو رہیے غسل کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ آپ کے بچوں کو آنا چاہیے یہ ہمارے اندر سے یہ ٹریڈیشن یہ ٹرینڈ کو نکل جانا چاہیے کہ جی کہاں جا رہے ہیں میں شاور لینے جا رہا ہوں یہ شاور لینے کا طریقہ جو ہے یہ تو ہم لوگوں کو نہیں جمتا ہمیں تو غسل مسلمان تو ما شاءاللہ غسل کیا کرتا ہے تو اپنے بچے بچے کو غسل کی پاکی کی طہارت کی صحیح وجو کی صحیح نمازوں کی اور دعا کسرس سے مانگنے کی اور زیادہ زیادہ دیر تک دعا مانگنے کی عادرت ڈالیے آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی پھر حاضر دیتے ہیں حاضری دیں گے بہت جلد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ